انگورہ خرگوش کے تعلق بنیادی طور پر ترکی سے ہے ترکی کے مشہور شہر انکرہ کی وجہ سے اس کو انگورہ کہا جاتا ہے انگورہ خرگوش کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارویں صدی عیسوی میں دنیا میں لوگ سیرو تفریق کے لیے ترکی جایا کرتے تھے آج کل جس شہر کا نام انکرہ ہے وہاں پہ جو ہے لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگوں نے خواتین نے ایسی شالز پہنی ہوئی ہیں جو بڑی نرم ہیں اور بڑی کم وزن ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی گرم ہیں تو وہ جب انہوں نے جو سیرو تفریق پہ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خرگوش ہیں ایسے جن کے جسم کے اوپر بھول ہوتی ہے اور وہ اتار کر ہم جو ہے اس کے چیزیں بناتے ہیں شالز بناتے ہیں انگورہ خرگوش کو رکھنے کے لیے اس کا کیج ہم لوہے کا یا لکڑی کا بھی بنا سکتے ہیں اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حد نہیں اپنے علاقے یا فامحوس کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے انگورہ خرگوش کی فیڈ سو گرام پر ڈے کے حساب سے دی جاتی ہے اور اگر بات کی جائے سبز چارے کی تو وہ آدھا کلو سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا خرگوش کے اوپر خرچہ تو بہت معمولی ہے آپ اس کا پوچھیں کہ جی فیڈ تو فیڈ ایک خرگوش دن میں پانچ ربے کی فیڈ کھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو فکس رسٹ ہیں لائک کیجیز کی بات کریں یا آپ ریبیٹ کو خریدنے کی بات کریں تو وہ اس کو شوڑ کے وہ آپ نے لے لئے وہ یہ کہ وہ بان ٹائم آپ نے لینے وہ آپ نے لے لئے اس کے بعد جو آپ کا ڈیلی کا اسپینڈیچر ہے جو منثلی اسپینڈیچر ہے وہ بہت ہی منیمم ہے فائی روپیز سکس روپیز سے زیادہ کی فیڈ ایک ریبیٹ نہیں لیتا ایک دن میں اور اگر آپ نے اچھی کیئر کی ہے اس کی منٹرنس اچھی ہے تو وہ بیمار بھی نہیں ہوتا لیکن اگر بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں بہت تھوڑے سی خرچے کے ساتھ وہ ریبیٹ ٹھیک ہو جائے جو سوٹیبل ان کی کیج کی ڈیمنشن سمجھ لیں کہ وہ ہے فرنٹ سے تین فٹ ہو اندر دو فٹ ہو اور اوپر بھی دو فٹ ہو مطلب تین بے دو بے دو کا کیج ہونا چاہیے جو انگورہ یا کوئی اور بریڈ ان کے لئے سوٹیبل کرتا ہے انگورہ خرگوش کو پاکستان کے ٹھنڈے علاقوں میں پالا جاتا ہے کیونکہ یہ بریڈ گرم علاقوں میں سروائیو نہیں کر سکتی جن علاقوں کا ٹیمپریچر پچیس ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو ان علاقوں میں یہ منافع بخش طوربار ہے ریبٹ فارمنگ کے لئے جیسے کہ آپ کو بتا ہے تین قسم کی میں نے بریڈ بتاہی ہیں آپ کو وول بریڈ ہیں میٹ بریڈ ہیں ٹائی بریڈ ہیں تو وول بریڈ جو ہیں چونکہ ان کے پر بول ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا کول ایریا جو ہے جہاں کا ٹیمپریچر ٹی ڈگری سے زیادہ نہ ہو جن ایریا کا ٹیمپریچر ٹی ڈگری سے نیچے رہے تو وہ زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے اس میں انگورہ کی بریڈ بہت اچھی طرقے سے بریڈ کرتی ہیں اور جو میٹ بریڈ ہیں وہ ٹوئنٹی سے لے کے ٹرٹی ٹرٹی فائی ٹیمپریچر میں بھی بہت اچھا سروائیب کر لیتی ہیں پاکستان میں اور ٹائی بریڈ سے چونکہ ان لوگوں نے گھروں میں رکھنی ہوتی ہے تو اس لئے وہاں گھروں کا ٹیمپریچر وہ خود چونکہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں فینز بھی ہیں ایسیز بھی ہیں کولر بھی ہیں تو اس لئے ٹائی بریڈ کو اتنا فرق نہیں پڑتا انگورہ خرگوش کی پیدائش کے سات سے آٹھ ماہ بعد اس کے بول کی شیرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ہر تین چار ماہ بعد اس کی بول حاصل کی جا سکتی ہے ایک اچھی نسل کا انگورہ ایک سال میں آٹھ سو سے ایک ہزار گرام تک بول دے سکتا ہے جتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا اتنی ہی بول اس سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے بعد ہر تری مہنس پڑتی ہے جو کہ یہ بہت اچھی لیند ہے اور یہ آگے بائی پروڈکٹ کے لئے اتنی اس سائز کی اول ٹھیک ہوتی ہے تو تین مہینے میں اگر اچھا ٹیپریچر ہے تو آپ تین مہینے میں اس کا اس سائز فور انچ کو قریب پانجتا ہے اس حساب سے ہم سال میں چار دفعہ اس کو ٹرم کرتے ہیں اور اپروکسیمیٹلی اگر اگر بول کا ویٹ کیا جائے تو اپروکسیمیٹلی ایک ریبٹ سے ایک سال میں آلموسٹ ایک کلو گرام کے قریب بول جو ہے وہ جو ہے ہم اسے لے سکتے ہیں اور بول کی پرائیس جو مارکٹ میں اس وقت چل رہی ہے وہ فائی سازن ٹو سکس آزن روپیس پر کیجی ہے اس کی بول سے جو دھاگہ بنتا ہے اس سے چال سویٹر اور دستانیں تیار کیے جاتے ہیں پاکستان میں اس کی ایک چال کی قیمت دس ہزار سے زیادہ ہے اور اگر بات کیجئے امپورٹڈ شال کی تو اس کی قیمت تیس ہزار سے زیادہ ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ بول جو ہے یہ جو یہ اس سے اتاری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اتنی سافٹ ہے کہ اس سے زیادہ اس کے ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ نی آر سی نے جو ہے اس کو اب پہلے ہم نے چرخے پہ داگہ بنایا تھا تو یہ اب ہم نے جو ہے اس کا مشین پہ داگہ بنایا مشین میکنائزڈ تھریڈنگ جو ہے وہ کی ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ریبڈ بول نہیں ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے کیونکہ ایکسپریمنٹل سٹیج پہ ہے تو یہ سیونٹی پرسنٹ اس میں ریبڈ بول ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ پولیسٹر ڈال ہے پھر جا گئی یہ مشین پہ جو ہے کیونکہ سٹرنگٹس نہیں بنتی اس بریڈ کو صرف بول پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بریڈ کی بول بھیڑ کی بول سے سات گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے یہ بالکل لائٹ ویٹ ہوتی ہے یعنی کم وزن میں زیادہ چیز بنائی جا سکتی ہے دیکھیں ریبڈ کی بول جو ہے خاص طور پر انگورہ کی بھلے وہ جوانٹ انگورہ ہو یا وہ انگلیش انگورہ ہو یا فرنگورہ ہو اس کی صرف بول استعمال ہوتی ہے پھر ریبڈ کی ہے بہت بہتتہ رہے اس کا فائبر بہت تھن ہوتا ہے اور اس کا فائبر ابزولمنٹ بھی ہے پوروس ہے اس میں کوئی بھی ل sukces جانب تشکل کر لیتا ہے اس گھر کو MORA کوکسپ کر لیتا ہے اور پرمنٹ ایکسپ کرتا ہے پاکستان میں اس وقت اے کورٹیج اندوسٹری اس کی وولی ہو رہی ہے اور نورڈن ایریاس میں خاص طور پر اس کی وول سے شاطف بن رہی ہیں لیڈی شواط بن رہی ہیں اس کی وول سے سوٹر بن رہی ہیں اس کی بھول سے کیا سب نہیں ہے کیا ربی تک نہ کوئی فیزیکل پلٹ فارم بند نہیں پایا پاکستان کے اندر ابھی جو ہے پاکستان میں لوگ کچھ انیشیٹیو لے رہے ہیں کوئی ایک دو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ کہ وہ لوگوں سے بھول بائے کرتے ہیں اور یہ اسلام پور والی سائیڈ جو ہماری سواد سائیڈ ہے یہاں پہ کھڑیوں کے اوپر شالز بنوا کے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو یہ بہت اچھا ہے ایک انیشیٹیو ہوں لگوں کا این اے آرسی نے پہلی مرتبہ دوہزر دس میں اس بریڈ کو نیپال سے امپورٹ کیا تھا اس بریڈ کو کلائیمٹ کے حساب سے جہاں اس کو رکھا جا سکتا تھا وہاں رکھا گیا انگورہ خرگوش کو پاکستان میں لانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ تھنڈے علاقوں کے لوگ اس کو پال کر کم خرچ سے اپنے ذرائع آمدن بڑھا سکیں گورمنٹ آف پاکستان نے ازاد کشمیر کے پی کے گلگت اور مری جیسے علاقوں میں اس بریڈ کو متعارف کروایا نہ صرف اس بریڈ کی ٹریننگ دی گئی بلکہ لوگوں کو فری اف کاس فراہم کیے گئے امران خان نے دو منت پہلے میرے حال سے دو یا تین منت پہلے گلگت بلتستان کے اندر یہ اس کی سکیم کو لانچ کیا ریبیٹری کی اس میں انگورہ جو وول پرپس کے لیے یوز ہوگا اور نیزلنڈ وائٹ جو میٹ پرپس کے لیے دو ہی انڈسٹییں بننی ہیں فیوچر کے اندر ایک وول کی ایک میٹ کی اگر پیٹس کا کروار کرنے کے لیے اس کو پالا جائے تو اس کی صورتحال علاہدہ ہوگی اگر اس بریڈ کو وول کے بزنس یا کروار کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو صرف تھنڈے علاقوں میں اس کی فارمنگ کی جا سکتی ہیں تو جو بھی نیو فارمرز ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جی آپ لرننگ پرپس کے لیے اور سٹارٹ لینے کے لیے آپ جائنٹ اگورہ سے شروع کریں اور بہت زیادہ بہت بڑی انویشمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین فی میل کے ساتھ ایک میل رکھ لیں یا دو میل رکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ ایک میل مر جائے تو آپ کے پاس سٹھ آپ کا خواب نہ ہو تو تین فی میل یا چار فی میل اور دو میل کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو یہ بہت اچھا کام اس کے ساتھ سٹارٹ ہوگی یہ یہ کہ آپ ریبٹ اگر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں اس فیلڈ کا بہت اچھا سکوپ بنے گا لیکن پینک ہوگے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میری چیز میرے پاس بڑھ رہی ہے اور وہ بک نہیں رہی یار وہ بکے گی بھی وہ کھا آپ سے کتنا رہی ہے وہ آپ کا ڈیڑھ سو روپیاں کھا رہی ہے مہینے کا آپ خود سوچو نا سال میں کتنا کھائے گی اتنا تو آج کل جو چھوٹے بچے ہوتے نا گھر کے وہ لے لیتے ہیں ڈیلی کا ڈیڑھ سو سو ان کا عام روٹین کے ساتھ اتنا چلتا ہے تو ریبٹ تو بہت کم خوراک کھاتا ہے اگر یہ سیل نہیں ہو پا رہا آپ اس کو بڑھاؤ آپ بڑھاؤ اس لیول کا کر دو کہ آپ ایکسپورٹ کر سکو اس کو